بربادی کے جناجے میں بکھرا ہوں پھر بھی جینے کی تمنہ آباد ہے کبھی آ کر ملنا کافروں کی جنت میں رہتا ہوں نام ازاد ہے اور کافر اس لئے کہ خود کو فانسی کا فندہ نہ پہناتے اگر انسانیت اور کائنات کے بیچ کا فانسلہ سمجھ جاتے خود کو فانسی کا فندہ نہ پہناتے اگر انسانیت اور کائنات کے بیچ کا فانسلہ سمجھ جاتے اور اس کے راز بھی دیرے دیرے کھل رہے ہیں وہ بھی کھالی ہے اور اس کے راز بھی دیرے دیرے کھل رہے ہیں وہ بھی کھالی ہے ورنہ بری محفل میں خود کو یوں کافر نہ بلاتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ یہ صرف بات سمجھے کہ اس میں ایک سکھے کے جیسے دو پہلو ہے تو وہ میرے نظری سے آپ اس کو صرف بات سمجھ کے چلنا کہ گھر پہ بول کر آیا گھر سے باہر جانا تو صرف پردے میں جانا گھر پہ بول کر آیا گھر سے باہر جانا تو صرف پردے میں جانا اور خود کو اجازت ہے باہر دس پر نظر رکھ کے آنا کہ گھر پہ بول کر آیا گھر سے باہر جانا تو صرف پردے میں جانا اور خود کو اجازت ہے باہر دس پر نظر رکھ کے آنا جیسے ایک سکھے کے دو پہلو ویسا ہے جی زمانہ اور ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی کا نعرہ ہے لگانا ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی کا نعرہ ہے لگانا پر جب خود پہ بات آئی تو مذہبوں کی دوڑ میں ہم نے سب سے آگے ہے آنا اور انسان مرتا ہے تو مر جائے ہمیں تو بس اپنا وجود ہے دکھانا جیسے ایک سکھے کے دو پہلو ویسا ہے جی زمانہ لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں بتاتے ہو جتا کیوں نہیں دیتے لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں بتاتے ہو جتا کیوں نہیں دیتے بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ ناری شکتی کیمپن سچ میں فرق نہیں تو یہ سب اشتیار ہٹا کیوں نہیں دیتے کہ لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں بتاتے ہو جتا کیوں نہیں دیتے بیٹی بجاؤو بیٹی پڑھاؤ ناری شکتی کیمپین اگر سچ میں فرق نہیں تو یہ سب استحار ہٹا کیونے دیتے جھوڑ کی دنیا میں رہتے ہو اور ڈون ریو سچائی کا ٹھیکانہ جیسے ایک سکھے کے دو پہلو سالہ ویسا ہے جی زمانہ اور یہ سنے کی کاغذ کا محل ہوتا ایک شائر کا پھر کلم کی شاہی کا ایسا تفان آتا ہے کہ سب بکھر جاتا ہے کہ کاغذ کا محل ہوتا ایک شائر کا شائر کا ایسا تفان آتا ہے کہ سب بکھر جاتا ہے اور کیوں پریشان ہو رہے وہ چائی کو دیکھ کے ایک روز وہ بھی نیچے رہا ہوگا جو سکھر جاتا ہے ایک روز وہ بھی نیچے رہا ہوگا جو سکھر جاتا ہے اور نہ جانے کتنے پاپ کی ہیں تن من محل سے بڑھا ہے اب تیرے در پر ہوں سنائے جو آئے نکھر جاتا ہے پنجابی جو کہ قرآن پڑھا گیتا پڑھا جاں بانی پڑھ سناوا تیری منزل کتھے دس کیڑے راہے آوا قرآن پڑھا گیتا پڑھا جاں بانی پڑھ سناوا تیری منزل کتھے دس کیڑے راہے آوا تیرا پیر جاننا لی وید کتیب بھی پڑھ دے واہی گروہ نام جپن لی مالا دے من کے پڑھ دے پانج نمازہ پڑھا جاں منزل جاں ٹالکڑکاوا تیری منزل کتھے دس کیڑے راہے آوا چل دس اید آئیتے بکرے چٹکاوا لوڑ پے گل جنجیو پاوا چل دس چل دس اید آئیتے بکرے چٹکاوا لوڑ پے گل جنجیو پاوا گرجہ جاں کینڈل جلاوا جاں امرت پان کر پانج ککے اپناوا اور کنیاں کے دعاوا اور دساں پاٹ پوجا کرے کراوا تیری منزل کتھے دس کیڑے راہے آوا اور لاس ایسی لائنہ کے او کندا کن کھول کے سنی گل پتے دی آکھ سناوا کن کھول کے سنی گل پتے دی آکھ سناوا ازاد تو تا باہر لبدا رہا میرا تا بندے اندر سناوا میرا تا بندے اندر سناوا میرا پورا نام تجن